موسیقی سپیڈ آف ساؤنڈ ویرز جو کہ لیبارٹری میتھڈ پر جس طرح ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں اس پر ہم نے ایک پرابلم سالف کی اب ہم یہاں پر ایک بہت سیمپل ایک جنرل ٹائپ کی کیلکولیشن کریں گے کہ کس طرح ہم سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کون سا میتھڈ ہے میئرنگ سپیڈ آف ساؤنڈ بائی ایکو میتھڈ ایکو کیا ہے جب آپ بولتے ہیں آپ کی آواز جو ہے کسی سامنے والی چیز سے ٹکراتی ہے اور واپس آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکو یعنی اس کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے اب سٹیٹمنٹ کو دیکھیں ایک لڑکا ہے جو کہ ایک پہاڑ کے سامنے ایک ماؤنٹین کے سامنے کڑا ہے وہ آواز نکالتا ہے چیختا ہے شاوٹس چیختا ہے اور اپنی جو آواز ہیں وہ تین سیکنڈ کے بعد واپس سنتا ہے یعنی اس کے جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ پہاڑ سے ٹکراتے ہیں واپس آتے ہیں اور وہ اس کو تین سیکنڈ کے بعد سنتا ہے ایک ماؤنٹین اور لڑکے کے درمیان جو دیسٹنس ہے وہ ہے فائیف ہانڈڈ میٹرز ہم نے ساؤنڈ ویوز کی سپیڈ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ ان ساؤنڈ ویوز کی سپیڈ کیا ہے اب اگر ہم اس کو یہاں پر دیکھیں ڈرا کر لیں کہ اس سٹیٹمنٹ کو ہم کس طرح فگر کی مدد سے سمجھا سکتے ہیں سو آپ کنسیڈر کر لیں یہ ہمارے پاس ہے ایک ماؤنٹین ایک ماؤنٹین کنسیڈر کر لیں اس کو ہم کسی کالر سے شو کرتے ہیں ماؤنٹین ایکچولی اس طرح نہیں ہوتا جسٹ ہم کالر اس کو دے رہے ہیں اب دیکھیں آپ اس کے سامنے یہاں پر ایک لڑکا ایک سٹوڈنٹ جو بھی آپ کنسیڈر کر لیں وہ یہاں پر کڑا ہے یوں وہ چیختہ ہے اس کی جو آواز ہے ساؤنڈ ویلز ہے اس کی وہ یہاں سے یہاں سے اس کے ساؤنڈ ویلز جا رہے ہیں یوں اب ان کے جو ساؤنڈ ویلز ہیں ان کو ہم ان کروڈ لائنز کروڈ لائنز سے شو کر رہے ہیں یہ ہے کروڈز ان کروڈز سے ہم ان کے ساؤنڈ ویلز کو شو کر رہے ہیں یہ ان کے sound waves ہیں جو اس کے آواز ہیں وہ یوں جا رہی ہے اس mountain کے ساتھ ٹکراتے ہیں یہ sound waves اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ strike کرتے ہیں so واپس آتے ہیں after reflection reflect ہو گئے sound waves اور sound waves جب اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں mountains کے ساتھ so واپس آتے ہیں یہ اس کو back واپس سن لیتا ہے اپنی آواز کو دوبارہ سنتا ہے یعنی ساونڈ ویوز یہاں سے چلے جا رہے ہیں یوں ماؤنٹین سے ٹکراتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو دیکھیں ٹوٹل ٹائم اس نے کتنا لیا یہاں سے لے کر یہاں تک جانے میں اور پھر یہاں سے لے کر واپس آنے میں جو اس نے ٹوٹل ٹائم لیا ہوا ہے وہ ہے تری سیکنڈز تری سیکنڈز یہ ٹوٹل ٹائم ہے دونوں سائٹز کے لیے یعنی یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے اور واپس یہاں پر آنے کے لیے ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ تری سیکنڈز ہے اور ان دونوں کے درمیان اس لڑکے اور ماؤنٹین کے درمیان جو ڈسٹنز ہے وہ ہے فائف ہانڈرڈ میٹرز فائف ہانڈرڈ میٹرز یہ دسٹنز ہے سو ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے سپیڈ آف ساونڈ ویوز ان ساونڈ ویوز کی سپیڈ کیا ہوگی ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ساونڈ ویوز کتنے میٹرز ڈسٹنز ایک سیکنڈ میں کور کر رہے ہیں وہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے سو اگر آپ ڈیٹا پر غور کر لیں کون کون سی چیزی ہمیں سٹیٹمنٹ میں گیون ہے وہ ہم یہاں پر کلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں گیون ہے ٹائم فرسٹ ٹائم گیون ہے ٹوٹل ٹائم وہ ہے تری سیکنڈز تری سیکنڈز یہ دونوں سائیڈز کے لیے اب ہم نے چونکہ جو سپیڈ ہے اور جو ڈسٹنزز ہے وہ ہم نے ایک ٹائم کے لیے ایک سائیڈ کے لیے لینے ہیں وان سائیڈ کے لیے سو ہم نے جو بوت سائیڈز کا ٹائم ہے وہ ہم نے ہاف کرنا ہے چونکہ ہم ایک سائیڈ کے لیے رہے ہیں سو اگر آپ دونوں سائیڈز کا جو ٹائم ہے یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے اور یہاں سے یہاں پر واپس آنے کے لیے جو ٹائم ہے اس کو ہم ٹو پر ڈیوائیٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس وان سائیڈ کا ٹائم آ جائے گا 3 ڈیوائیڈ بائی 2 اس کو اب ڈیوائیڈ کرلیں تو ہمارے پاس ٹائم کی جو ویلیو ہے وہ جائے گی 1.5 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ یہ ون سائیڈ ٹائم آگیا اب اگر آپ دیکھیں نیکسٹ جو چیز ہمیں گیون ہے وہ ہے دسٹنس ان دونوں کے درمیان وہ بھی already known ہے جو کہ 500 میٹرز کے ایکوال ہے 500 میٹرز ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے سپیڈ آف ساونڈ ویوز اس کی سپیڈ کیا ہے اگر آپ دیکھیں ساونڈ ویوز کی جو سپیڈ ہے وہ ہم اسی فرمولے سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں v is equal to s divided by 3 ٹوٹل جو ڈیسٹنس ہے اس کو پوٹ کر لیں کتنا ڈیسٹنس ہے اور اب ٹائم نوٹ کر لیں کہ یہ جو ساونڈ ویوز ہے یہاں سے فر اگزمپل جب آپ یہاں سے ساونڈ ویوز سٹارٹ ہوتے ہیں یہاں پر آپ سٹاپ واش جو ہے وہ آن کر لیں سٹاپ واش اب سٹاپ واش آن کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ساونڈ ویوز کا ٹائم ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جب آپ اس کو واپس سنتے ہیں تو آپ سٹاپ واش کو سٹاپ کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل jو ایکو کا ٹوٹل ٹائم ہے ساونڈ کو یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے اور واپس آنے کے لیے وہ ٹوٹل ٹائم آ جائے گا جو کہ total time 3 seconds ہے اور ہم نے one side کے لئے جو time نکالا ہے وہ ہے divided by 2 اس کو half کر دیں so وہ one side کے لئے آ جائے گا جو کہ 1.5 seconds ہے so اس میں آپ put کر لیں v is equal to s by t so یہ آ جائے گا v is equal to s by t v is equal to s کتنا ہے 500 500 divided by t t equal ہے ہمارا پاس 1.5 seconds کے so speed of sound waves جو ہے speed of sound waves وہ equal ہو جائے گا 500 divided by 1.5 seconds جو equal ہے 333 approximately اس کے equal ہے 333 meters per second دیکھیں اس طرح آپ ایک بہت simple طریقے سے speed of sound waves جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر ضروری نہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس mountain ہو یہ آپ کوئی بھی cliff لے سکتے ہیں یہ آپ کوئی wall لے سکتے ہیں for example آپ یہاں پر کڑے ہیں آپ کے سامنے wall ہے پھر بھی آپ use کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کوئی cliff ہے پھر بھی آپ use کر سکتے ہیں کوئی building ہے پھر بھی آپ use کر سکتے ہیں کوئی mountain ہے پھر بھی آپ use کر سکتے ہیں یعنی مختلف کوئی بھی obstacle جو کہ sound wave کو reflect کر سکے تو اس object کو آپ کو کوئی سپیسیفک چیز نہیں لے سکتے بلکہ کوئی بھی object آپ لے سکتے ہیں جسی sound waves جہے وہ reflect کر سکے اور time note کر لیں ان دونوں کو آپ use کر لیں اس فرمولے کی مطابق تو ہمارے پاس آ جائے گا speed of sound waves